بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈین ویلکم ٹو مائی چینل آئیکو سمیشے ٹوڈیز وی آر گائنگ ٹو ڈسکس آباؤڈ سٹیل آج کے ٹوپک بہت ہی زیادہ انڈسٹنگ ہونے چاہ رہے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سٹیل کے بارے میں آج ہم نے پڑھنا ہے سٹیل کیا ہوتی ہے بسیکلی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں سٹیل ہوتی ہے یہ پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے سٹیل ہوتی ہے تو سٹیل ہمارے پاس پلانٹس میں ہوتی ہے سب سے پہلے اگر اس کی ڈیفینیشن کو دیکھیں تو ہمارے پاس جو ویسکولر بندلز ہیں ویسکولر بندلز ہم کہتے ہیں زائلم اور فرائم ہوتا ہے جب زائلم اور فرائم آپس میں مل جاتے ہیں تو وہ کیا بنا دیتے ہیں سٹیل بنا دیتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں سٹیل اور زائلم اور فلائم ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے زائلم کا زائلم ہمارے پاس جو ہے یہ سکینڈی زائلم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں پلانٹس مگر پیزرٹ ہوتا ان کو ستھریند دیتے ہیں اس کو مضبوط کرتے ہیں سکینڈی زائلم بناتے ہیں اور فلائم کا کیا فنکشن ہوتا ہے فلائم نے فود دلیور کرنی ہوتی ہے تو یہ ہو گیا ان دونوں کا فنکشن جب زائلم اور فلائم یعنی ویسکولر بندل آپس میں مل جاتے ہیں تو وہ سٹیل بنا دیتے ہیں اب اس کی ڈائیگرام دیکھ لیتے ہیں ایک ہمارے پاس یہ والی جو ہے یہ ایک ڈائیگرام ہے ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ایک سیل جو ہے پلانٹس کے سینٹر میں جو ہے وہ پیتھ پائی جاتی ہے ٹھیک ہے پیتھ جو ہے سینٹرل پارٹ ہوتا ہے اب اس پر کیا ویسکولر بندل کیسے ہوتے ہیں پیتھ کو کیسے سرونگ کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے انر موسٹ زائلم ہوتا ہے اور فلائم جو ہے یہ اوٹر موسٹ ہوتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ فلائم ہمیشہ باہر سائٹ پہ ہوگا اور زائلم جو ہے ہمیشہ اندر ونی سائٹ پہ ہوگا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس دیفینیشن آگی کس کی سٹیل کی سٹیل کی دیفینیشن آگی with the example اب یہاں پر جو موسٹ امپورٹنٹ فنشن ہوتا ہے سٹیل میں وہ ہمارے پاس کیا چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پرو کیم بیم کیا ہوتا ہے ہمارے پاس پرو کیم بیم جو ہے یہ ایک میری سٹیمیٹک ٹیشو ہے میری سٹیمیٹک ٹیشو ہمیں بتا ہے کہ دو طرح کی ٹیشو اگر ہم پڑھیں تو ایک ہوتا ہے پرمننٹ ٹیشو اور ایک ہوتا ہے میری سٹیمیٹک ٹیشو پرمننٹ ٹیشو وہ والے ٹیشو اگر ان میں ڈویئن ہو جائے تو فردر روز نہیں کرتے دوائیڈ نہیں کرتے لیکن میری سٹیمیٹک ٹیشو ایسے والے ٹیشو ہوتے ہیں جن میں کانٹیز اتنی ڈویئنز ہوتی رہتی ہیں وہ نمبرز اپنا انکریز کرتے رہتے ہیں تو پرو کیمبیم ہمارے پاس ایک میری سٹیمیٹک ٹیشو ہے اس نے کیا کرنا ہوتے ہیں کہ اس نے جو نیو ٹیشو ہوتے ہیں پرامری ٹیشو یعنی ایڈ کرتے رہنا ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے جو پرو کیمبیم جو ہے نا جو ویریس پلانٹ میں یہ ڈیفرنٹ پیٹرنز جو ہے وہ بنا لیتا ہے پرو کیمبیم کیوں پیٹرن بناتا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب سٹیل کس میں ہوتی ہے ویسکولر بینڈلز میں ہوتی ہے جب ویسکولر ٹیشو ڈیفرنٹ شیئٹ کرتے ہیں تو ان کے ڈیفرنٹ شیئٹ ہونے سے ہمارے پاس ڈیفرنٹ سٹیلر کانفیگریشنز ملتی ہیں ٹھیک ہے یہ ڈیفرنٹ سٹیلر کانفیگریشن سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ویسکولر پلانٹ ہمارے پاس ہے اس میں اس کو کیسے ہم کلاسیفائی کر سکتے ہیں یا پھر ان کا ڈیلیشنشپ جہاں وہ ہم سٹیڈی کرتے ہیں کس کی ذریعے سٹیل کے ذریعے اب ہم ڈیفرنٹ اس کی ٹائپس تیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس سٹیل جو ہوتی ہے اس کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں فرسٹ ہمارے پاس ہے پروٹو سٹیل فرسٹ ون کونسی ہے پروٹو سٹیل ہمارے پاس اس میں دیکھتے ہیں کہ پروٹو سٹیل ہے تو اس میں کون کونسی پارٹ ہوں گے یا اس کو ہم پروٹو سٹیل کیوں کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں پروٹو سٹیل میں جو پرو کیمبیم تھا ہم نے کہا تھا کہ سٹیل میں موسٹ ایک پورٹن فنشن کس کا ہے پرو کیمبیم کا ہے ٹھیک ہے اب پرو کیمبیم کیا بنائے گا پروٹو سٹیل میں یہ ایک سولیڈ سلنڈر بنا دیتا ہے پروٹو سٹیل میں یہ کیا کرتا ہے ایک سولیڈ سلنڈر بنا لیتا ہے اس کے بعد اس نے کیا مطلب ریجمنٹ کیسی ہوتی ہے ویسکولر بندل میں اس کی جو زائلم ہوتا ہے اس نے فلائم کو سرونڈ کیا ہوگا زائلم نے کس کو سرونڈ کیا ہوگا فلائم کو سرونڈ کیا ہوگا ایک ڈائیگرام سے ہم دیکھ لیتے ہیں زائلم نے فلائم اسے سلنڈر کیا ہیاں پر دیکھیںahan இچٹر میں فلائم ہے اس لائنہ کا زائلم نے سرون کیا ہوا ہے یہاں Lang行 색 اس لائنہ لویا وہ زائلم اور situ tecn pearls ہمارے پاس فلائم یعنی ظال ہ contradزق incomplete سٹیل ہکی ہے Stim یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہ موست parameters نہیں دیست پاس پروٹو سٹیل ہے یعنی پہلے والی سٹیل ہے پریمیٹیو سٹیل ہے یہ ایسی سٹیل ہے جو ارلیسٹ رسکولر پلانٹس میں پائی جاتی تھی ایسے پلانٹ جو پہلے پائی جاتے تھے ان میں یہ پروٹو سٹیل پائی جاتی تھی موشتی یہ کن پلانٹس میں پائی جاتی ہیں جو پروٹو سٹیل پلانٹس ہوتے ہیں نا ان کی روٹس میں یہ پائی جاتی ہے پروٹو سٹیل کو سٹیڈی کر دیا ہے پہلے ہم نے کہا تھا کہ جو پرو کیمیوم ہوتا ہے اس میں سونڈ سلینڈر بناتا ہے اس کے بعد موسٹ امپورٹن چیز کا ہے کہ زائلم کس کو سرون کرتی ہے فلائم میں کس چیز میں پروٹو سٹیل کے اندر اور یہ موسٹ پریمیٹیو سٹیل ہے ارلیس رسکولر پلانٹس میں پائی جاتی تھی موسٹ لی یہ ان کی روٹس میں پائی جاتی تھی مین ٹائپ ہمارے پاس یہ تھی پروٹو سٹیل اس کو فردر جو ہے کلاسیفائی کیا گیا ہے اس کی ف ڈیسکیل ہوتی ہے سب سے پہلے ہپلو سٹیل آگئی اب ہپلو سٹیل میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو زائلم اور پروٹو سٹیل یعنی جو پروٹو سٹیل کا زائلم ہوگا وہ کیس شیپ میں ہوگا وہ رونڈ ہوگا انا کراس سیکشن جب اس کا کراس سیکشن کیا جائے گا تو وہ کیسے نظر آرہا ہوگا وہ رونڈ شیپ میں ہوگا ٹھیک ہے اس کی کون سی شیپ ہوں گی رونڈ شیپ ہوگی یہاں پر اس ڈائگرام میں دیکھیں ہماری پاس ایک سیل ہے ٹھیک ہے س سٹیل کو ڈسکس کر رہے ہیں تو فلائم نے زائلم کو کیا کیا ہوا ہے سرکل کیا ہوا ہے سراؤنڈ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر سینٹر میں زائلم ہے زائلم کا کروس سیکشن جد کیا گیا تو اسے دیکھا گیا کہ زائلم کی شیپ کیسی ہے رون شیپ میں ہے تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر کون سی شیپ ہے رون شیپ میں زائلم پریزنٹ ہے ہمارے پاس ہیبلو سٹیل کے بعد ہمارے پاس اٹینو سٹیل آتا ہے اٹینو اٹینو کا مطلب ہوتا ہے سٹار ٹھیک ہے اٹینو کا مطلب سٹار ہے تو اس مین کے یہاں پر سٹار شیپ میں کیا چیز ہوگی زائلم سٹار شیپ میں پریزنٹ ہوگا دوسری چیز کیا اس میں ہے کہ جو زائلم کا سلنڈر ہوگا وہ کیا چیز کس شیپ میں ہوگا ریجڈ اور فرو کی فارم میں ہوگا ریجڈ اور فرو ہم بولتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی پیچز اگر باندھ جائے تو وہ ہمارے پاس ریجڈ اور فروز بنا دیتا ہے تو زائلم اس فارم میں ہوگا فلائم جو ہے انڈیجڈ اور فروز جو فروز ہوں گی ہمارے پاس اس کے اندر پریزنٹ ہوگا تو یہ ہمارے پاس اٹینو سٹیل اٹینو سٹیل کی ڈائیگرام آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہوگی یہاں پر دیکھیں پیچز کی فارم میں ہے اور سینٹر میں ہمارے پاس زائلم ہے جو کہ سٹار شیپ میں ہے اب نیکس دیکھیں ہمارے پاس اس کی تھاڑ ٹائپ جو ہے پلیکٹو سٹیل ہے پلیکٹو سٹیل میں کیا ہوتا ہے کہ جو فلائم ہوتا ہے وہ دسپرسٹ ہوتا ہے امانگ دس زائلم س산 دسپرس مطلب پھیلا ہوا ہوتا ہے پیچز کی فارم میں ہوتا ہے جو فلائم ہوتا ہے کس سے کن کے درمیان پھیلا ہوتا ہے زائلم سles کے درمیان اب یہاں پر اس کی آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہی ہوگی ہمارے پاس فلائم کے پیچز بنا رہی ہوگی ہے زائلم بندلز کی فارم میں پریزٹ ہے یہاں پر دیکھیں بندلز کی فارم میں زائلم پریزٹ ہے تو یہ کس کی ڈائیگرام ہے ہمارے پاس پلیکٹو سٹیل کی ڈائیگرام ہے نیکسٹ ہم نے سیکنڈ کیٹیگری پڑھنی ہے سٹیل کی تو سیکنڈ ٹائپ جو اس کی ہوتی ہے پہلے ہم نے پروٹو سٹیل پڑھا سیکنڈ ہے سیفونو سٹیل سیفونو سٹیل میں کیا ہوتا ہے جو زائلم اور فرائم سلنڈر ہے اس کو کیا چیز وہ کیا چیز رون کر رہے ہوتے ہیں پیتھ کو ہم اوپر بات کر چکے ہیں کہ پیتھ جو ہے یہ سینٹر میں پریزٹ ہوتی ہے اب یہاں پر اس کی ڈائیگرام آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ واری ڈائیگرام اس میں دیکھیں سینٹر میں ہمارے پاس پیتھ پریزٹ ہے اس کے بعد زائلم ہے زائلم کو کون چیز رون کر رہی ہے وہ ہمارے پاس فلائم ہے تو یہ آپ کو سفونو سٹیل کی سمجھ آگی ہوگی نیکسٹ اس کو فردر کریکٹرائز کی ہوگیا ہے اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس میں دو طرح کی ٹائپس ہیں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ایکٹو فلائم سفونو سٹیل اور دوسری ہوتی ہے ایمفی فلائم سفونو سٹیل ہوتی ہے ہمارے پاس اب ایکٹو کا مطلب کیا ہے ایکٹو مین ہوتا ہے اوٹ سائیڈ تو اس میں کیا ہوگا کہ فلائم ہمارے پاس کس کے فلائم ٹاپ ون ہوگا اور زائلم اس کی انر سائیڈ پر پریزنٹ ہوگا ایکٹو فلائم ایکٹو مین باہر اور فلائم مطلب فلائم یعنی فلائم باہر کی سائیڈ پر پریزنٹ ہوگا تو یہ ہمارے پاس ایکٹو فلائم ہوگی جیسے یہ والی اس کی سیم ڈائیگرام یہ والی ڈائیگرام ہوگی جو ہم اوپر ایکسپلین کار چکے ہیں نیکس دیکھیں ایمفی فلائم جو ہوگی ایمفی کا مطلب ہوتا ہے دونوں سائیڈ پر دونوں جگہ پر رہتے ہیں تو ان کو ہم بولتے ہیں کہ ایمفی فلائم ایمفی بینز بولتے ہیں ان کو تو یہاں پر ایمفی کا مطلب ہے دونوں سائیڈ پر اور فلائم یعنی فلائم سائیلیم کے اوٹر سائیڈ پر بھی ہوگا اور انر سائیڈ پر ہوگا تو یہ ہمارے پاس کون سی کٹیگری ہوگی ایمفی فلائم کھوگی اور اس کو ہم بولتے ہیں سولینو سٹیل بھی بولتے ہیں ایم فی فلائگ کا سیکنڈ نام کیا ہے سولینو سٹیل تو یہ کس میں پائے جاتی ہے یہ موسلی فانس میں پائے جاتی ہے اس کے اب ڈائیگرام ہم دیکھ لیتے ہیں ڈائیگرام آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہوگی ڈائیگرام یہ کس کی ہے یہ ایم فی فلائگ سی فونو سٹیل کی ہے یہاں پر دیکھیں سینٹر میں ہمارے پاس سب سے پہلے پت ہوتی ہے پت کے بعد ہمارے پاس فلائم ہے جو کہ پیچز کی فارم میں ہے ہم نے اس کو پیچز کی فارم میں زائر کیا ہوا ہے کیونکہ فلائم انر سائٹ پہ بھی ہوتا ہے اور اوٹر سائٹ پہ بھی ہوتا ہے سائلم کے تو یہ ڈائیگرام آپ کو نظر آ رہی ہوگی نیکسٹ رام تھرڈ کٹیگری جو ہے وہ اکسپنین کرنے جا رہے ہیں سٹیل کی تو وہ ہمارے پاس تھرڈ جوتی ہے وہ یو سٹیل ہوتی ہے اب یو سٹیل میں جو ویسکولر بندلز ہیں ان کی شیپ کیسی ہوتی ہے تو وہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو اس میں زائر مویر کی فارم میں ہوتی ہے دسکریٹ بندلز کی فارمن ہیں دسکریٹ بندلز یعنی اس کے ٹکڑے ٹکڑے دسکریٹ بندلز ہم امکہ بولتے ہیں آزد بندل دسکریٹ بندلز core آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوتا ہے خودجوز لائرہ ہوتا ہے انہوں نے اس کے سپر میرے روز ٹکڑے Spaki یroργی اگتریار کی میری ہوئی ہے پہلے ہمارے پاس فلائم harranہ پر مزاری ہے اس کے بعد زائلم اس کے بعد فلائم اس پر اپنے اس کو ریپیٹ کرتے جانن ہے تو ہمارے پاس ہوگا یعنی فلائم پہلے آٹسائیڈ ہوگا اور زائلم انسائیڈ ہوگا اس طرح سے آپ نے اس کی تکتیب رکھنا ہے اور اس کی یو سٹیل کی ڈائیگرام ہے اس کو فردر کمیٹر آئیز کیا گیا ہے دو طرح کی اس باتیں ایک ہوتا ہے کولیٹرل اور دوسرا ہوتا ہے بائی کولیٹرل سیم کولیٹرل میں کیا ہوتا ہے کہ سیمپل سا ہے جس میں فلائم نے سراؤن کرنا ہے زائلم کو جیسے ہم اوپر یہ والی جو ڈائیگرام تھی اس میں ہم اس کو اکسپلین کر چکی ہیں نیکسٹ ہمارے پاس بائی کولیٹرل بائی کا مطلب ہوگا دو یعنی فلائم دونوں سائیڈ پر پریزنٹ ہوگا فلائم اوڈر بھی سائیڈ پر بھی ہوگا اور انر سائیڈ پر بھی ہوگا زائلم کے تو یہ ہمارے پاس بائی کولیٹرل ہے بائی کولیٹرل موشٹی قسم میں پائے جاتا ہے ایکوی سیٹم ہمارے پاس ہے اس کے بعد موشٹی جیمنوس پام میں پائے جاتا ہے اور ڈائی کوٹی لیڈنیس فلاورنگ پلانٹ اب ڈائی کوٹی لیڈن اور مونو کوٹی لیڈن کا کیا مطلب ہے آپ کو پتہ ہے جب سیڈ ہمارے پاس ہوتا ہے تو سیڈ کو جب ہم موشٹر کنڈیشن میں رکھتے ہیں تو اگر سیڈ سے ایک لیو ارائز ہو تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس مونو کوٹی لیڈن ہے اگر سیڈ سے دو لیو ارائز ہو رہے ہوں تو وہ ہمارے پاس دائی کوٹی لیڈن ہوتا ہے تو یہاں پر یہ جو بائی کولیٹرل ہے یہ دائی کوٹی لیڈنیس فلاورنگ پلانٹ میں بھی پائے جاتا ہے نیکسٹ اب ہم جو اس کی ڈائیگرام کو دیکھ لیتے ہیں ہم نے کہا تھا بائی کولیٹرل یعنی فلائم اور زائرم جہاں یا حبس میں دو دو ہوں گے جو ایک دوسری کو سرون کرن ہوں گے تو یہاں پر دیکھیں انسٹہٹ ہو رہا ہے ہمارے پاس یہاں سے فلائم سے سٹارٹ ہوگا فلائم نے دو زائرم کو سرون کرنا ہے فی نیکسٹ کیا آ جائے گا ہمارے پاس فلائم آ جائے گا یعنی فلائم آؤٹسائیڈ پہ ہوگا اور زائرم ہمارے پاس انسائیڈ پہ ہوگا تو یہ آپ نے اس کو ریپیٹ کرتے جانا ہے اور یہ ہمارے پاس بائی کولیٹرل کی جو ہوتے ہیں اس دھر سارے بندل ملک میں اور دھر سارے بندل ہوتا ہے سیار 大 filmed Ohh میں جب امیرے تک ا expl baptism , جو پہلے لوڑوی تک اچھی تک اپ میںalu گیا بہتی قاتل گیا اٹیکٹو سٹیل ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ سٹم کس کے سٹم میں پائی جاتی ہے؟ مونوکوٹینڈینیس فلابرنگ پلات میں یہ پائی جاتی ہے اس کی ڈائیگرام یہاں پر دیکھ لیں یہ اس کی ڈائیگرام ہے جس میں فلایم آٹ سائیڈ پر ہوگا اور ایک زائلم جو ہے اس کے انر سائیڈ پر ہوگا یعنی فلایم میں سراؤن کیا ہوگا ہے زائلم کو یہ آپ کے پاس اٹیکٹو سٹیل کی ڈائیگرام ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ڈیکٹو سٹیل کیا ہوتی ہے؟ اب یہاں پر دیکھیں ہم نے کہا تھا سفونو سٹیل جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی کیوں کمپلیٹ نہیں ہوتی؟ کیونکہ اس میں لیف کیپ جو بن جاتے ہیں لیف کیپ کے بننے سے اس میں انٹرپشن ہو جاتی ہے رکاوٹ آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس ایک کمپلیٹ سٹیل جو ہے وہ نئی بنتی اب یہاں پر دیکھیں جو سفونو سٹیلک سٹیم ہوتا ہے یہ لیف کیپ بسیکلی بنتے کے ہیں جب ان کا کروس سیکشن کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس حالی ایک لیف کیپ کیوں نظر آتا ہے؟ زیادہ سی کیوں نہیں نظر آتے کیونکہ ہمارے پاس تو اتنے زیادہ لیف کیپ تھے اب یہاں پر دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سفونو سٹیلک سٹیم ہوتا ہے اس کے لیف جو ہے ایک دوسری کے بہت قریب قریب پڑے ہوتے ہیں کہ ان کے جو سینٹر میں ڈسٹنس ہوتا ہے بہت کام ہوتا ہے جیسے ہی لیف کیپ اوبر لیپ کرتا ہے اور اس کا کروس سیکشن کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس جسٹ ایک لیف کیپ نظر آتا ہے تو اب سفونو سٹیلک جو ہوگا سٹیم ہمارے پاس ان لیف کیپ کی وجہ سے وہ کس فارم میں ہوگا ڈسیکٹڈ فارم میں ہوگا ڈسیکٹڈ کا مطلب اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوں گے یا چھوٹے چھوٹے پیس کی فارم میں ہوگا تو اس لیے سفونو سٹیل کی شیپ کس طرح ہوگی ڈسیکٹڈ ہوگی اور یہ فونو سٹیل جو ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ڈکٹیو سٹیل ہے کونسی سٹیل ہے ڈکٹیو سٹیل مجھنی یہ ڈکٹیو سٹیل جو ہے یہ فونس میں دیکھی جاتی ہے یہاں پر آپ کو اس کی ڈائیگرام جا ہے وہ نظر آ رہی ہوگی ایک ہمارے پاس کیا ہے یعنی ہم سٹیل کی بات کریں ہیں مسکلائر بندل کی بات کریں ہیں تو اس میں دیکھیں سینٹر میں ہمارے پاس سب سے پہلے پتھ ہوگا اب یہاں پر ہم نے کہا تھا کہ اس کی کیا ہے کہ یہ leaf traces ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں leave کے patches پڑے ہوئے ہیں یہ leaf کے patches ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے سینٹر میں یہ جو point ہمارے پاس ہوں گا یہ leaf gap ہوگا ٹھیک ہے leaf gap ہوگا جب ہم نے اس کا cross section کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ leaf traces ہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں ایک دوسری کی close closely پڑے ہوتے ہیں تو overlap کرنے لگ پڑتے ہیں جب overlap کرتے ہیں اور cross section کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس جسٹ ایک لیف کیپ ہمیں نظر آ رہا ہوگا تو یہ کس کی ڈائیگرام تھے ہمارے پاس ڈکٹیو سٹیل کی تھی تو آج کے ٹوپک ہمارا تھا سٹیل کی اوپر جو بہت زیادہ انٹرسٹنگ رہا بہت زیادہ ڈائیگرام سے ہم نے اس کو ایکسپلین کیا حافظ ہو کہ آپ کو لیکچر کی لیکچر جو ہے وہ سمجھ آ گیا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ویڈ کریں میری نیکس ویڈیو تک تب تک اللہ حافظ